نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمائے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ کھانا پسند دے جو کھانے پر ہاتھ زیادہ اکٹھے ہوں یہ ہماری بہنوں کے لئے بڑی عجیب فضیلت ہے کہ اگر ہماری بہنیں اپنے گھر میں اکٹھا کھانا لگائیں اکٹھا دستخان لگائیں تو اللہ کو محبوب ہے یقیناً یہ عبادت ہے یقیناً یہ فضیلت ہے یقیناً یہ بڑی نیکی کا کام ہے لیکن ہماری بہنیں گلتی کرتی ہیں ہر ایک کو لگ لگ کر کے دے دیتی ہیں اس میں ترغیب بھی نہیں دیتی ہیں ان کو اس عجر کے سواب کا اس نیکی کا اس عبادت کا پتہ نہیں کہ یہ بھی عبادت ہے کہ اکٹھا کر دستخان لگائیں بیٹا بیٹی بیوی شوہر تو والد والدہ یہ سارے ایک دستخان پر بیٹھے ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو محبوب ایسا کھانا تو کیوں نہ آج سے ہی ہمیں اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں یہ میری بہنوں کا کام ہے یہ میری بہنیں اس فضیلت کو حاصل کر سکتی ہیں اس پر عمل بھی کرا سکتی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمہارا کھانا پرہزگار لوگ کھائیں تو اس لیے میری بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنے شوہر کو اپنے والد کو اپنے بھائی کو اسرار کیا کرے کہ بھی متقی لوگوں کو تقویٰ لوگوں کو نیک لوگوں کو بلایا کرو کم ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ کیا بائید ہے کیا یہ مشکل کیا یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس برکت سے اس کھانے کھانے کے برکت سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ ماف کر دے حضرت علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر کی زکاعت دیا کر پوچھا گیا گھر کی زکاعت کا کیا حکم ہے فرمائے مہمان خانہ یہ بھی ہماری بہنوں کے لئے سبق ہے وہ ایک کمرہ مختص کر کے ساتھ سترہ کر کے مہمان خانہ بنا کر رکھیں کہ یہ مہمان خانہ ہے یہ ہمارے گھر کی زکاعت ہے ہمارے بھائی اس طرف توجہ نہیں دیتے لیکن ہماری بہنیں توجہ دیں تو یقیناً بھائی بھی مستعد ہو دیتے پھر وہ عمل کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ آفریقہ میں جو ہمارے مسلمان رہا رہتے ہیں خصوصاً وہ وہ گجراتی مسلمان ہیں ہمارے وہ اتنی خدمت کرتے ہیں مہمانوں کی اتنی خدمت کرتے ہیں کہ یوں سمجھیں کہ کمرہ ہر چیز سے بھرا ہوا رکھ کر کھول دیتے ہیں کہ جس وقت مہمان چاہے کہا سکے کوئی چیز یعنی خوشک فروٹ پھل میوے فروٹ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو اس میں نہ رکھتے ہوں اور دوازہ کھلا رکھتے ہیں اور اس کو بتا دیتے ہیں یہاں تک ایسا ہوا سفر میں کہ بعض لوگوں نے بیگ بھرے خوشک میں ویسے شہر سے بیگ بھرے حالکہ نہیں کرنا چاہیے بددیانتی یہ خیانہ تھے لیکن انہوں نے اتنا کنی اجازت دی اتنا اکرام کیا کہ لوگوں نے بہر پر واپس اپنے وطنوں میں لائے کوئی ملیشیا کا تھا کوئی انڈیا کا تھا کوئی بغنی دیش کا کوئی پاکستان کا کوئی سعودی عرب کوئی دبائی وغیر وغیر جیسے کیا اگر جیسے کرنا گناہ ہے نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ اتنا مہمان نوازی کرتے وسط ایشیا کے بعض ممالک ایسے ہیں اس میں اگر مہمان چلا جائے تو وہ ان میں سے کوئی ایک فرد ساری رات جاگتا ہے یعنی چوبیس گھنٹے ایک نے کوئی دن کو جاگتے کوئی رات کو طے کر لیتے کہ ایک بندہ جاگتے تاکہ مہمان کیا خبر کسی وقت تو اس کو کوئی ضرورت پڑ جائے کوئی مشکل ہو کوئی پریشانی ہو کوئی بیماری ہو کوئی درد ہو اور کوئی بندہ جاگ رہو وہ شرمین دیگری سے تکلیف کو بداشت نہ کر سکے تو ایک بندہ چوبیس گھنٹے جاگتے ہیں چوبیس گھنٹے مراتے سے نہیں چھے چھے گھنٹے آٹرین گھنٹے ذمہ داری لگا دیتے ہیں ہمارے وطن ہمارے خطے میں ایسا نہیں ہے آئیے میں اپنی بہن سے اصطدا کرتا ہوں ترخواست کرتا ہوں التماس کرتا ہوں اور مجھے امید ہے میری بہنیں یہ کردار ادا کریں تو آج بھی ہمارے وہ ہمارے متقدمین کے طرح ہمارے پہلے دور کی طرح پہلے زمانوں کی طرح پہلے لوگوں کی طرح ہمارے اصلاف کی طرح آج بھی عبادت عبادت بن سکتی ہے یہ مہمان خانہ عبادت بن سکتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب اشاد سنوے کہ جس نے اپنے مہمان کی ضرورت کو پورا کیا یعنی اس سے پوچھا تو کیا کھائے گا اس نے کہا میں نے زردہ کھانا ہے یا میں نے پلاؤ کھانا ہے یا میں نے بریانی کھانا ہے اور یہ کھلا دیا اللہ تو اللہ ماف کر دیتے ہیں میری بہنوں کو چاہیے کہ گھر والوں کو یعنی اپنے شوہر کو اپنے بھائی کو والد کو بتائے کریں جاؤ بہمان سے پوچھو کیا کھانا ہے چاہے کا حکم دے دے لیکن اس کو پورا کریں شربت کا حکم دے دے اس کو پورا کریں شہد کا حکم دے اس کو پورا کریں اس پر بخشش ہے تو یہ ہفتے میں ایک دفعہ بخشش کو اصل کیوں نہیں کر سکتے میری بہنیں یہ کتدار ادا کریں گے تو قینا ہمارے مزوانی کے حقوق بھی قرونعولہ کی طرح یاد دادہ ہو جائے گی ہمارے اصلاف کی طرح مثالی زندہ ہو جائے گی ہمارے قابر کی طرح یہ رول مائڈل بن جائیں گے ہمارے مسلمان ہمارے بہنیں ہمارے بھائیوں میں جو امید ہے یہ جتنی روایتیں ہیں جتنی واقعاتیں اس پر خصوصاً اپنے بہنوں سے درخواست کرتوں کہ آج سے اپنے گھر میں اس پر لاغو کیجئے عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیجئے عمل کرائیے